ہیلو فرنڈس میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے ارجونریسٹ سیرپ کے بارے میں فرنڈس ارجونریسٹ یہ ہر دے روگوں کی ایک بھوتی پرسد اور اثردار دوا ہے اس کو ہارڈ ٹونک بھی بولا جاتا ہے تو آج ہم ارجونریسٹ سیرپ کے بارے میں پورے وستار سے جانیں گے جیسے کی ارجونریسٹ سیرپ کے کیا کیا اپیوگ ہوتے ہیں اس میں کن کن سی آرودیگ دوائیہ ہوتی ہیں یعنی کہ اس کا کیا کمپوڈیشن ہوتا ہے اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے اس کو لیتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی ساؤدھانے رکھنی چاہیے اور جو ارجونریسٹ سیرپ ہے یہ کن کن کمپنیس کیاتی ہے تو فرنڈس ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو میں آپ لاش تک بنے رہے ہیں تو چلیے فرنڈس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ہم ارجونریسٹ سیرپ کے اپیوگ کی تو جو ارجونریس سیرپ ہے یہ ہارٹ پر بڑا اچھا کام کرتی ہے یہ ہارٹ کی جو مسلس ہوتی ہیں جو ماسپیشہ ہوتی ہیں ان کو یہ مضبوط بناتی ہے ہائی بلڈ پریشر کو اور ہائی کولیسٹور لیول کو یہ نیندریت کرنے میں مدد کرتی ہے جن لوگوں کو ہارٹ پرولم کے قارن جن لوگوں کی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے پسین آتا ہے دل کبر آتا ہے مو سوکتا ہے بیچینی رہتی ہے تھکان اور کمزوری رہتی ہے اس طرح کے الیکشنوں میں بھی یہ آرام دیتی ہے یہ ہارٹ کی اوورال فنکشن کو امپروو کرتی ہے اور ہارٹ کے علاوہ یہ ہمارے ڈیادیسیو سسٹم پر بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے جن لوگوں کی جو پاشن کریا ہے وہ خراب رہتی ہے اور خراب پاشن کریا کے قارن ان کو جب گیس ایسیڈیٹی بنتی ہے پیٹ میں بھاری پن بلوٹنگ رہتی ہے بھوک کم لگتی ہے اس طرح کی سمسیاں میں بھی آرام دیتی ہے پاشن کریا کو اچھا رکھتی ہے جس سے بھوک بھی اچھی لگتی ہے گیس ایسیڈیٹی اور بھاری پن کی سمسیاں میں آرام ملتا ہے بات کریں ہم ارجناری سیٹپ کے کمپوریشن کی تو اس میں ارجن کے پیڑ کی اچھال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کشمش گڑ اور دائی پھول ہوتا ہے جو ارجن کی پیڑ کی اچھال ہوتی ہے یہ ہارٹ پر بڑا اچھا کام کرتی ہے رکھ کے تھکے بننے سے یہ روکتی ہے ہائی بلڈ پریشر کو نیانتیت کرنے میں مدد کرتی ہے بلڈ میں سے جو بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو نکالنے میں یہ مدد کرتی ہے تو یہ ہارٹ پر بہت اچھا کام کرتی ہے بات کریں اس کی ہم ڈوز کی تو فرنڈز جو ایڈل پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں اس کی دس ایمل سے لے کر بیس ایمل سیرپ کو برابر اماؤنٹ پانی لے کر یعنی کہ دس ایمل سے لے کر بیس ایملی پانی لے کر اس میں اس کو ڈیزول کر کر دن میں دو بار سبح میں اور شام میں کھانا کھانے کے بعد دیا جاتا ہے بات کریں یہ کن کن کمپنیز کی آتی ہے تو یہ بیدنات کی آتی ہے ڈابر کی آتی ہے جھنڈو کی آتی ہے پتنجلی کی آتی ہے سانڈو کی آتی ہے دھوت پاپیشور کی بھی آتی ہے تو یہ سب بڑے اچھی کمپنیاں ہیں جس بھی کمپنی کی آپ لینا چاہیں اس کو لے کر آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ لینے سے پہلے ایک بار اپنے آرویدگ ڈوکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں آپ بات کریں اس سیرپ کو لیتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی ساو دھانیاں رکھنی چاہیے تو فرنڈز ہمیں کچھ کھانے میں ساو دھانیاں اس میں رکھی جاتی ہیں جیسے کی تیج مرس مسالے تلی بھونی چیزیں زیادہ اویلی چیزیں جیسے اڑدھ ہے راجمہ ہے کوفی چائے سوفٹ ڈرنگ ایلکوہل سموکنگ اس طرح کی کھانے کی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو اوویڈ کرنا پڑتا ہے تب ارجنری سیرپ بڑا اچھا ریزرٹ دیتی ہے تو فرنڈز آج ہم نے بات کری ارجنری سیرپ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلکیر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آگے آنے والے انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ریگولرلی ملتے رہے ہیں تب تک کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی فرنڈز